اسلام علیکم ناظرین نیشنل سیمیز اینڈ فائننس چینل میں آپ کو خوش آمدید امید ہے آپ لوگ خیلیت سے ہوں گے میں تو آج کل زندہ دلان کے شہر میں ہوں بس تھوڑا سا انشاءاللہ دو دن میری واپسی دو دن بعد میری واپسی ہو جائے گی پھر وہیں سے اپنا سلسلہ جاری رکھا کریں گے اچھا آج بہت سے لوگوں نے یہ پوچھا کہ جی کیا ہمیں بھی جو بینیفٹ ملے گا جو منافع زیادہ ہوا ہے کہ نہیں دیکھیں جو ریٹس جو پڑھائے جاتے ہیں نا مین مقصد تو ان کا یہ ہے کہ نئے انویسمنٹ آئے نئے انویسمنٹ پر تو یہ ہوگا ہاں البتہ کچھ سکیمز ایسی ہیں کہ اس میں آٹومیٹیکلی ان کا منافع زیادہ ہو جائے گا مثلا بہبود ہے شہدہ والکھر ایکاؤنٹ ہے اور پینشنز بینیفٹ ایکاؤنٹ اس میں آٹومیٹیکلی ان کا منافع زیادہ ہو جائے گا لیکن ایک بات ذہن نشین کرنے کہ جب آپ منافع لینے جائیں آج پرسوں تو انہیں یہ نہ کہیں کہ یہ منافع بڑھ گئے ہمیں زیادہ منافع ہو نہیں ایسے نہیں ہوتا دیکھیں دس مائی ڈیٹ ہے پرافٹ کے نیو ریٹس کی یعنی آپ جو دس مائی کو انویسمنٹ کر رہے ہیں اس کا منافع دس جون کو جو ملے گا وہ آپ کو زیادہ ملے گا تو اسی طریقے سے جو پرانی انویسمنٹ ہے وہ بھی دس جون سے دس جون سے اپلیکیبل ہوگا پرافٹ زیادہ اس پر یہ ذرا ذہنی طور پر تیار کر لیں کیونکہ اکثر لوگ برانچز میں جا کے کہتے ہیں کہ جی نہیں ہے ہمیں تو منافع زیادہ ہو گیا وہ زیادہ دیں تو آپ کو پینشن بینیفٹ ایکاؤنٹ بہبو سیونکس ایڈکیٹ اور شہودہ ورکیر ایکاؤنٹ ان کا منافع زیادہ ہوگا دس جون سے یعنی زیادہ ملے گا زیادہ ملے گا دس جون سے سوری اب ایک بات اور کہ آپ کا منافع اگر آٹھ جون کو ڈیو ہے تو وہ آپ بے شک دس کو جائیں یا گیارہ کو جائیں لینے وہ زیادہ نہیں ہوگا وہ آپ کو پرانا ملے گا آپ کا منافع جو ڈیو ہے دس جون کا صرف وہ اور اس کے بعد آنے والے پرافٹ ہوں گے باقی ایس اس ایس آپ کو آٹھ جون کو پرافٹ ڈیو ہے تو آٹھ جون نہیں پھر آپ کو آٹھ جولائی کو ملے گا پھر پنافع زیادہ ایک تو یہ بات ہوگی اچھا دوسری بات پھر یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ ریگولر انکم سپیشل سیونگز ڈیفینس سیونگز وغیرہ ان کا کیا ہوگا تو دیکھیں نہ ریگولر انکم کا نہ سپیشل سیونگز نہ شارٹ ٹرم کا اور نہ ڈیفینس سیونگز میں اس میں کسی میں بھی آپ کو منافع زیادہ نہیں ملے گا جب تک کہ آپ اسے ان کیش کروا کر ختم کروا کر دوبارہ سڑکیٹ نئے پرچیز نہیں کرتے تو اس میں میں آپ کو پہلے یہ کہوں گا کہ دیکھیں اب ہر ایک یہ بھی نہیں کہ آپ ان کیش کروا کر سڑکیٹ خرید لیں کیونکہ جو سرویس چارجز ہیں وہ بھی تو کافی ہو جاتے ہیں اگر آپ نے دو مہینے پہلے لیا ہے تو آپ تو دو ہزار سرویس چارجز دے دیں گے جب دو ہزار سرویس چارجز دے دیں گے تو اس کی ریکوری کیسے ہوگی وہ زیادہ اسٹیمنٹ لگائیں گے کہ تک ہوگی تو اور جیسے سپیشل سیونگز ہیں سپیشل سیونگز والوں کو میں یہ کہوں گا کہ جنہوں نے ابھی پرچیس کیا ہے یا جن کے ابھی تھوڑے چند دن گزرے ہیں وہ کیش کروا کر وہ دوبارہ پرچیس کر رہے ہیں کیونکہ جہاں ایک مہینہ آگا اگر یہ ڈیفرنس ہے کوئی بات نہیں ہے ایک مہینے والے ختم کروائیں اور نئیو ریلس میں آجیں تاکہ وہ آپ کا ہمیشہ ریلس چلتا رہے کیونکہ اگر آپ پانچ مہینے انتظار کریں گے تو پانچ مہینے بعد کیا ہوگا ہو سکتے آگے پھر ڈاؤن ہو جائے تو پھر آپ کو یہ سہولت میسر نہیں رہے گی اس لیے جن کا ایک مہینہ ڈیور مہینہ ہوا ہے سپیشل سیونگز سیونگز وہ سیڈیفکیٹس کو کیش کریں اور نئیو بنوالیں اچھا اسی طرح ڈیفرنس سیونگز ڈیفرنس والوں کو بھی کہوں گا کہ اگر سال بھی ہوئے نا تو کیش کروا لیں کیش کروا کے پھر دوبارہ دیلیں آپ جو دس سال کی تھی وہ گیا رکھی ہو جائے گی سال اگر ہو گیا سال کا پرافٹ ملے گا سال نہیں ہوا تو خید اس کا پرافٹ نہیں ملے گا لیکن آپ کو ان در لانگ ٹرم وہ آپ کے کام آئے گا اور جو شار ٹیم ہے وہ تو اس میں تو خیل اس کو وہ تو ایز ایڈی سے چلے گا آپ کے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی بس یہ تھوڑی سے آپ کو معلومات میں نے دینی تھی کہ بہت سے کمنٹس میں بھی سوال آئے تھے تاکہ آپ اپنا حساب سے دیکھ لیں اور اس حساب سے کر لیں میں نے اپنا ڈسکرپشن میں موبائل نمبر بھی دیا ہوا ہے اگر کمنٹس سے بات سمجھ نہ آئے تو وہاں آپ مجھے بھی میسج کر سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ